ہیلو بیلکم دوستو ہم لوگ ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں سیکیورٹی چیک کے بعد اگر آپ کو سیکیورٹی چیک کے پہلے کا ویڈیو دیکھنا ہے کہ ائرپورٹ میں آپ کیسے سیکیورٹی چیک کرانا ہے کیا کیا آپ کو ڈوکومنٹس چاہیے اور کیسے آپ انٹر کر سکتے ہو اور کیا آپ سے جانکاری لی جائے گی ائرپورٹ پہ تو اس کے لئے آپ میرا اس کے پہلے والا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جانکاری بھی دوں گا اور اپنا بلوگ بھی دکھاؤں گا کہ یہاں یہاں پہ مجھے کیا ملا ائرپورٹ پہ مجھے کیا ملا اور ائرپورٹ پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اب سیکیورٹی چیک ہوتا ہے سیکیورٹی چیک کے بعد ہم لوگ اندر آ گئے ہیں اب یہاں سے میں آپ کو ہوائی جہاں جو اڑنے تک میں آپ کو کیا کیا جاننا ضروری ہے اور آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو افغط کراؤں گا اور ساتھ ہی ائرپورٹ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی دکھاؤں گا اور بتانے کا پریاض کروں گا تو اس بلوگ میں آپ سبی کا سواگت ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور پیس کر لینا ہم ٹوٹل تین لوگ ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کرس اور اس کی موم اور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ریسٹوائنٹ میں بیٹھے ہو سینڈویچ کھا رہے ہیں اور اگر بات کی جائے کہ یہاں کی پرائز کی تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ کوشٹلی ہوتا ہے لگ بھگ باہر سے چار گناہ سینڈویچ باہر لوگ ہیں آپ 35 روپے ملے گا اور یہاں کی سینڈویچ 250 روپیس کی ہے تو ائرپورٹ کے اندر ایسا ہوتا ہے اور ہر جگہ یہاں پہ ائرپورٹ پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں دسپلی بورڈ جہاں پہ آپ کو انڈیکیئر کیا جائے گا کہ آپ کی فلائٹ نمبر یہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی فلائٹ انڈیو جیسے دکھ رہا ہے آپ کا فلائٹ نمبر دکھائے گا اور ہیدر آباد سے کہاں تک ہے جیسے یہ نیچے سے تھرڈ دکھائی دے رہا ہے یہ سب سے نیچے والی آپ دیکھ سکتے ہیں بینگلور ہے سیڈویلڈ ہے جس کے سامنے لکھا ہے سیکیورٹی چیک مطلب ہے سیکیورٹی چیک اس کا چل رہا ہے جس کے سامنے سیڈویلڈ لکھا ہے مطلب ابھی سمیہ ہے جو کچھ دیر بعد ہوتی ہے چار گھنٹے بعد ان میں سیڈویلڈ لکھا رہتا ہے کیونکہ ٹائمنگ تھوڑا ادھر ادھر چینج ہو سکتا ہے یہ دسپلی بورڈ ہر جہاں لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے ائرپورٹ آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ملے گا کیونکہ اگر انڈیوگو کا شٹاف ہوگا بڑے 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 جتنے ائرپورٹ ہے یہ دسپلی بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ دسپلی بورڈ کو دیکھ کے پتا کر سکتے ہیں کی آپ کی فرائٹ کب ہے کتنے بجے ہے اور کتنی لیٹ ہے تو سیکیورٹی چیک کے انٹر کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ فرائٹ کہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گیٹ نمبر 126 گیٹ نمبر 7 to 11 جب آپ کو بورڈنگ پاس دیا جائے گا سیکیورٹی چیک کے بعد آپ بورڈنگ پاس لیں گے اور بورڈنگ پاس کے بعد ہم لوگ یہاں آ گئے تھے تو بورڈنگ پاس جب لوگ ہیں تو اس میں لکھا رہے گا کہ آپ کو گیٹ نمبر 126 یا 7 to 11 آپ کو کہاں پر جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے گیٹ نمبر 126 اور گیٹ نمبر 7 to 11 تو ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں اپنے گیٹ کی طرف اور یہ اسکلیٹر ہے جی کے بڑے بڑے ائرپورٹ میں لگے ہوتے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی جی ہے آپ کے ٹریور کو بہت ہی آسانی بنا دے گا بہت ہی آسان بنا دے گا تو ہم لوگ اس کا یوز کر رہے ہیں آپ بھی یوز کرنا اور لفٹ بھی ہر جگہ لگی ہوئی ہوتی ہے ائرپورٹ میں سارے ائرپورٹ میں لگ بھگ لگی ہوتی ہے کیونکہ یہ ائرپورٹ انٹرنیشنل ہوتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کا اڈانی کے اندر میں ہے میکسیمم ایئرپورٹ تو یہاں پر vip room ہے ٹوالٹ ساہر جگہ ہوتی ہے ایئرپورٹ کے اندر آپ کہیں بھی یوج کر سکتے ہیں یہاں تک کہ drinking water بھی free میں available ہوتا ہے ٹوالٹس کے بغل میں drinking water بھی رہتا ہے اگر آپ یہاں drinking water خرید ہو گئے تو یہاں پر آپ کو 100 روپیچ کا ایک بارٹر ملے گا مطلب 1 لیٹر کا water bottle 100 روپیچ میں ملے گا اس لئے آپ یہاں پر free والا water 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 بھی یوج کر سکتے ہیں آپ مطلب free کا پانی بھی یوج کر سکتے ہیں لیکن وہ ٹوالٹس کے بغل میں میکسیمم جگہ پر لگا ہوتا ہے جو کہ ایئرپورٹ 30 درہ لگایا جاتا ہے تو آپ یوج کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور option ہے free میں snacks اور wool لینے کا وہ میں آپ کو اپنے next video بتاؤں گا کہ آپ free میں کیسے snacks and water bottle اور بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں کھرید سکتے ہیں کیونکہ ایئرپورٹ پر بہت ساری چیزیں بہت سار چیز مہنگی ہوتی ہیں اس لئے اگر آپ کو سستہ چاہیے اس کے لئے بھی میں آپ کو next video بتاؤں گا لیکن ابھی ہم لوگ جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے display board میں gate number 8211 اور ایسے آپ کو indicate کرتا جائے گا کہ کون سا gate ہے آپ کو اور کہاں پہ جانا ہے اور آپ کا gate کس طرف ہے تو آپ کو display board ہمیشہ دیکھتے رہنا ہے جو آپ کے سامنے لگے ہوں گے اور آپ کو اس gate پہ جانا ہے جو کی آپ کے boarding pass میں لکھا ہوگا اب gate number ہوتا ہے کیا ہے gate number وہ ہوتا ہے کہ ہر flight کے لئے الگ الگ دروازے ہوتے ہیں الگ الگ دشا ہوتے ہیں تو آپ کا آپ کی جو flight کھڑی ہو سکتا کسی دوسرے gate پہ کھڑی ہو جیسے کہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہ میرا gate number 6 ہے تو یہاں پہ آپ جیک سکتے ہیں میری flight نہیں یہاں پہ کھڑی سامنے وہ دیکھ رہی flight اور ایک flight ادھر سے آ رہی ہے تو یہ airport پہ اگر flight آ رہی ہے تو land کی ہے ابھی تو یہ flight بھی کہیں پہ آ کے لگ جائے گی اور جس کو ابھی board کرنا ہے مطلب جس flight میں ابھی پیسنجر جانے والے ہیں وہ اس container کے پاس لگی ہوئی ہے آج کر maximum جو airport ہوتے ہیں flight ہوتی ہیں ان میں اندر اندر ہی جانے کا آنے کا راستہ ہوتا ہے بڑے بڑے airport پہ بہت کم ہی آپ کو سلفی لینے کا موقع ملے گا جو چھوٹے چھوٹے airport ہیں یا defense area والے airport ہیں وہاں آپ کو سلفی لینے کا موقع ملے گا اگر بھائج سلفی لینے کا موقع نہیں ملے گا maximum بڑے airport میں اندر اندر ہی راستہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے تو ابھی get پہ پہ پہنچنے کے بعد یہاں پہ بھی آپ کا boarding pass چک کیا جائے گا جیسے کہ یہ مہاں سے چک کر رہے ہیں ہم تین لوگ ہیں تو تینوں boarding pass یہ scan کریں گے اس کا رئیس لئے کریں گے کہ یہ یادتری آ گئے یا نہیں آئے اس سے ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم لوگ آ گئے اب یہاں یہ gate ہے مطلب میری flight اس سائیڈ ہے اب ہم لوگ یہاں سے جا رہے اور flight کے اندر جائیں گے تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں flight کے اندر جا کے seats کیسی ہوگی اور آپ کی seat کیسے پتا چلے گی اور کیسے کیسے seat ہوتی ہے میری flight ہے بستارہ کی تو بستارہ جو کہ تاٹا کی ہی flight ہے جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا تاٹا کا owner ہے اس کا بستارہ flight کا تب ہی ہم لوگ جا رہے ہیں جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اندر اندر ہی راستہ ہے یہاں پہ سیلپی لینے کا کوئی بھی موقع نہیں ہے تیہے اندر اندر راستے سے ہم لوگ direct flight پہ پہنچ جائیں گے یہ ان کا شٹاف ہے ابھی میرا flight کا جو ایک شٹاف ہوگا ابھی ایک بار پھر چک کرے گا gate پہ کیا چک کرے گا کہ یہ پیسنجر آ گئے یا نہیں gate پہ انٹر کرنے کے بعد ہم لوگ کے flight کے اندر تک board کیے نہیں کیے یہ ہم لوگ کا boarding pass چک کریں گے boarding pass چک کرنے کے بعد اپنے میں entry بنا لیں گے کہ اتنے پیسنجر آ چکے ہیں انہوں نے count کر لیا total 3 تو یہ کر لیں گے count کیونکہ یہ لوگ flight take off کرنے کے پہلے captain کو report بناتے ہیں اب ہم لوگ اندر آ گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی seats ہوتی ہیں اور یہ relaxable seats ہی ہیں اس میں جو economic class اور business class دو ہوتی ہے ہم لوگ economic class میں جا رہے ہیں business class والی آگے ہوتی ہے economic class جو سستی ہوتی ہے business class تھوڑا مہگی ہوتی ہے اس لئے ہم لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں یہ آپ درست سے دیکھ سکتے ہیں gate کے باہر کا sorry window کے باہر کا یہ flight کا binx دکھ رہا ہے ابھی flight کچھ دیر بعد take off کرے گی اور take off کرنے کا بھی ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ flight کے اندر پہنچ گئے اور flight پہ بیٹھنے کے لئے ہر جگہ seat number منسان ہوتا ہے جسے seat number 1 سے start ہو جاتا ہے 1A 1B 1C اور پھر کیا ہوتا ہے 1D 1E 1F مطلب ایک ہی row میں جو ہوگی A سے F تک ہوگی 6 seat ہوگی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ cabin crew کا demonstration ہے یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کو کیسے mask یوج کرنا ہے کیسے life jacket پہنا ہے emergency ہوگی یہ سب کچھ تو یہ یہاں پہ display کرتے ہیں flight take off کرنے کے پہلے اور آپ کو بتایا جائے گا کہ emergency door کیس طرف ہے emergency emergency میں آپ کیا کریں گے یہ سارا چیز یہ لوگ بتاتی ہیں تو اگر آپ بھی first time travel کرنے تو آپ کو چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو flight میں سب کچھ بتایا جائے گا اور آپ کو کچھ بھی چندہ کرنے جو ضرورت نہیں کے بعد جو ویڈیو ہوگا وہ میں next time upload کروں گا کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں سارا کچھ کبر نہیں کر سکتے ابھی آپ کا luggage کہاں گیا luggage کیسے ملے گا اور flight کے دوران مطلب flight اگر 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 اس کے دوران آپ کو کیا کیا پرولم فیس کرنی پڑ سکتی ہے اور آپ کیا جانکاری دینی پڑے گی اور آپ کیا ہونا چاہیے کیا آئٹم آپ لے جا سکتے flight میں تو اس کی جانکاری کے لئے میں نے ایک ویڈیو upload کیا ہے تو آپ میرے چینلل میں جا کے چیک کر سکتے ہیں اگر آج کا ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کچھ سسکرائب جرور کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کیلئے بائی بائی thank you for watching